اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فار ایکس کاپی ٹریٹنگ اکاؤنٹ اور فار ایکس پیم اکاؤنٹ کے اندر کیا فرق ہے اچھا سا ٹاپک ہے ایڈیوکیشن ٹاپک ہے اور دو سروسز ہیں جو دنیا کے مختلف بروکرز دیتے ہیں اور یہ وہ دو سروسز ہیں جن کے اندر ہر شخص جو ناکام ہوتا ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ پر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے اور ایک سیف ویسے میرے اکاؤنٹ پر دوسرے لوگ ٹریڈرز لگائیں اور وہ ٹریڈرز لگائیں جو دنیا میں کامیاب شخص ہیں یہ دونوں سروسز ان لوگوں کے لئے ہوتی ہیں پی اے ڈبل ایم اردو میں ہم اس کو پام بولتے ہیں انگلیش میں ہم اس کو پیم بولتے ہیں کوئی شخص اگر پام بول رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی شخص پیم بول رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم لوگوں نے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لفظ انگلیش والے سننے ہوئی ہوتے ہیں تو ہم لوگ پیم کی جگہ کوئی پام بولے گا تو وہ اس کو ہم لوگ غلط بولیں گے اور اگر کوئی شخص پام بولے گا ہم لوگ انگلیش والے غلط کہیں گے پیم بولے گا اور اردو والے غلط کہیں گے جیسے کہ ہمارے پاس فروری کا مہینہ ہوتا ہے ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو جنوری فروری اور اگر ہم لوگ انگلیش میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو فیبروری اب یہ تھوڑا سا الفاظ کے اندر فیبروری فروری تو اگر کوئی شخص فروری بولتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک بول رہا ہے اور اگر کوئی شخص فیبروری بول رہا ہے تو وہ شخص بھی ٹھیک بول رہا ہے تو یہ شخص پیم بولا جائے تب بھی ٹھیک ہے پام بولا جائے تب بھی ٹھیک ہے اس لفظ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ ان دو الفاظ کو غلط بول سکیں آج کے سٹریٹوریل کے اندر ہم دو چیزوں پر بات کریں گے کاپی ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور پام اکاؤنٹ کے اندر کیا فرق ہے یہ دونوں سروسز ہیں کاپی ٹریڈنگ کی تھوڑی سی تشریح سمجھے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ماسٹر ہوں ماسٹر وہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری لوگ کاپی کریں میں ایک کامیاب ٹریڈر ہوں آپ سو بندہ ہیں پچاس بندہ ہیں سننے والے لوگ ہیں آپ بگنرز ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو ٹریڈ لگا ہوں وہ آپ کے اکاؤنٹ کی اندر ایک ٹریڈ لگ جائے مجھے پرافٹ آئے آپ کو پرافٹ آئے مجھے لاس آئے آپ کو لاس آئے آپ اپنے سے زیادہ میری اندر پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو مجھے ماسٹر بولتے آپ لوگوں کو کاپیر بولتے میرے اکاؤنٹ کے اندر سو ڈالر ہے سو ڈالر کیوں پر میں زیرو پونٹ زیرو ون کی ٹریڈ لگاتا ہوں میرے نیچے دس ہزار بندہ ہے ان سب کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر ہے تو ان سب کے اکاؤنٹ کیوں پر زیرو پونٹ زیرو ون کی ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے گی اگر ان کا بیلنس میرے بیلنس کی ایکوئل ہے تو مجھے دس ڈالر کا پرافٹ آتا ہے تو ان تمام لوگوں کو دس ڈس ڈالر کا پرافٹ آج جائے گا اور اگر مجھے دس ڈالر کا نال آس آتا ہے تو ان تمام لوگوں کو دس ڈس ڈالر کا لاز ہو جائے گا میں اپنے اکاؤنٹ پر جو ٹریڈ لگاؤں گا وہ ان کی اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ لگے گی میں اپنے اکاؤنٹ پر جو پینڈنگ آرڈ لگاؤں گا وہ ان کے اکاؤنٹ کے اوپر پینڈنگ آنڈر لگے گا مجھے اپنے اکاؤنٹ پر جو پرافٹ آئے گا وہ ان لوگوں کو ان کے سب اکاؤنٹ کے اوپر پرافٹ آئے گا اور میں اپنے اکاؤنٹ پر کوئی ٹریڈ کلوز کرتا ہوں تو ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ کلوز ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کافی ٹریڈنگ میں نے ماسٹر کی بھی تشریح کر دی کافیر کی بھی تشریح کر دی اور کافی ٹریڈنگ سسٹم کا بتایا کہ میرے پاس سو ڈالر ہیں تو میں اپنے سو ڈالر کیوں پر ٹریڈ کروں گا آگے سے جتنے بندوں کا وہ اس کے اندر سے تھوڑے الگ قوانین ہوتے ہیں کہ بیلنس کم زیادہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا چیز چاہیے وہ آج ٹاپک نہیں ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن کافی ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس سو ڈالر ہے تو تمام لوگوں کے اکاؤنٹ میں سو سو ڈالر ہے تو میں اپنی جو بھی مجھے جو بھی نفع ہے کا جو بھی ٹریڈنگ کروں گا وہ ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس کیوں پر ٹریڈ لگ جائے گی اس کو کافی ٹریڈنگ بولتے ہیں اور پیم کا مطلب ہے یا پام کا مطلب ہے کہ اگر میں ماسٹر ہوں اکاؤنٹ مینیجر ہوں فنڈ مینیجر ہوں لوگوں کے اکاؤنٹ کیوں پر ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں آپ سو بندہ ہیں سو بندے کیوں پر آپ کے میں سے ایک بندے کی انویسمنٹ سو ڈالر ہے ایک بندے کی انویسمنٹ پانچ سو ڈالر ہے ایک بندے کی انویسمنٹ ہزار ڈالر ہے یا سو کے سو بندوں کی انویسمنٹ سو سو ڈالر ہے تو وہ ان تمام لوگوں کا فنڈ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی میری اپنی انویسمنٹ سو ڈالر ہے اور تمام جو لوگ مجھے کافی کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کی انویسٹمنٹ دس ہزار ڈالر ہے کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے تو میرے اکاؤنٹ کے اندر ان تمام لوگوں کی انویسٹمنٹ آ جائے گی جو کہ میں نکلوا نہیں سکتا کام سکورٹی میں ہوتا ہے سیفٹی میں ہوتا ہے لیکن جو میں ٹریڈ لگاؤں گا وہ دس ہزار ڈالر کیوں پر لگاؤں گا مہینے کے بعد ایک دن ہوتا ہے مختلف بروکرز کے اندر اگر مجھے دس ہزار ڈالر کیوں پر دو ہزار ڈالر پرافٹ آ جاتا ہے پیم اکاؤنٹ کیوں پر تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی انویسٹمنٹ کا دس ہزار ڈالر پر دو ہزار آیا تو بیس پرسن مجھے پرافٹ آ گیا مہینے کا اور جب بیس پرسن پرافٹ آیا تو جس بندے کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر تھے اس کے اندر میری فیس نکال کر چلیں میں بغیر فیس کے بول دیتا ہوں کہ اگر ہر بندے کو بیس پرسن ٹوٹل میں پرافٹ آیا میں فیس نہیں لیتا یا میں پانچ پرسن فیس لیتا ہوں تو ہر بندے کو بیس بیس پرسن پرافٹ آ جائے گا جس بندے کو سو ڈالر آئے گا اس کو ایک سو بیس ہو جائے گا جس کا ہزار ڈالر ہوگا اس کا بارہ سو ہو جائے گا اور جس کا پانچ ہزار ڈالر ہوگا تو اس کا چھے ہزار ڈالر ہو جائے گا تو جو پیم اکاؤنٹ ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر تمام لوگوں کی انویسمنٹ کی ایکویٹی کا بیلنس اس فنڈ مینجر کو یا اکاؤنٹ مینجر کو چلا جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کی انویسمنٹ کیوں پر کام کرتا ہے اس کے اپنی انویسمنٹ سو ہے سب لوگوں کا سو سو ہوگا تو وہ دس ہزار ڈالر کیوں پر ٹریڈ کرے گا اور وہ ڈیلی بندہ ویڈرہ بھی نہیں کروا سکتا مہینے کے بعد ان کی ڈیٹ ہوتی ہے مہینے کے بعد آپ ویڈرہ کروا سکتے ہیں جبکہ کافی ٹریڈنگ کے اندر یہ ہے کہ میں 0.01 کی ٹریڈ لگاتا ہوں تو تمام اکاؤنٹ کے اوپر 0.01 کی ٹریڈ لگے گی کسی نے کافی ختم کرنی ہے اسی جگہ پر کلک کرے گا تو نیکس ٹریڈ اس کے اوپر نہیں لگے گی اس جو پرانی ٹریڈ ہے اس کا پرافیٹ یا کمیشن یا جو بھی اس کا سسٹم ہے وہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گا تو یہ سسٹم ہے ایک کافی ٹریڈنگ ہے ایک پیم ہے کافی میں انویسٹر کیا انویسٹمنٹ ان کے اپنے اپنے اکاؤنٹ کیوں پر یا ان کے اپنے اپنے پرسنل ایریا کے اندر ہوتی ہے وہ جیسی ایک 0.01 لگاتا ہے سب اکاؤنٹ پر 0.01 اسی سیکنڈ میں ایکٹیو ہو جاتی ہے جبکہ پام سسٹم کے اندر یہی چیز ہے کہ تمام لوگوں کی انویسٹمنٹ فنڈ مینجر کے پاس چلی جاتی ہے اکاؤنٹ میں شو ہو جاتی ہے اور وہ اس اکاؤنٹ کے اندر اکٹھے بیلنس پر ٹریڈ لگاتا ہے کافی ٹریڈنگ میں وہ اپنے اکاؤنٹ پر اپنے بیلنس پر ٹریڈ لگاتا ہے پام سسٹم کے اندر وہ تمام لوگوں کے اکاؤنٹ کے انویسٹمنٹ کے انویسٹمنٹ اس بندے کے پاس جمع ہوتی ہے کافی ٹریڈنگ میں جمع نہیں ہوتی ہیں دونوں جو بروکر سے آ رہے ہوتے ہیں دونوں کو دونوں سیف ہوتے ہیں کوئی ایک سیف نہیں ہوتا اس کے اندر جو ماسٹر ہوتا ہے وہ دوسروں کی انویسٹمنٹ کو نکلوا نہیں سکتا تو امید ہیں آج جس ٹاپک میں میں نے آپ لوگوں کو بات کی ہے اس ٹاپک پہ شاید ہزار میں سے ایک بننے کو پتہ ہوگا کچھ سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں نازمی یاد رکھے کریں اللہ حافظ